کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں ابھی آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں جگرگوشہِ علامہ ابتسام علائی زہیر فکرِ زہیر کی علم بردار علامہ زہیر کی للخار جناب محترم صحفزادہ حافظ قیم علائی زہیر صاحب ہم انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید آہلن وسہلن مرحبا کہتے ہیں اسی طرح جناب محترم شیخ عدنان کپور صاحب کو بھی ہم آہلن وسہلن مرحبا کہتے ہیں علامہ شہید کے نواسے جناب محترم حافظ حضیفہ عدنان صاحب کو بھی دیگر علماء کرام کو ہم آہلن وسہلن مرحبا کہتے ہیں تشریف لاتے ہیں عالم اسلام کی عظیم شخصیت مفقرِ اسلام متقلمِ اسلام حضرت مولانا پروفیسر عبد الرزاق ساجر صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولک حاضرینِ مجلس احوابِ گرامی اہل الحدیث کانفرنس کے سٹیج سے کتاب سنت کا پیغام اور دعوت آپ گوش گزار فرما رہے ہیں ہماری دعوت ہمارا پیغام این وہی ہے کہ جو اللہ رکھو العزت نے مومنوں کو ایمان کے لیے اسلام کے لیے دیا میں انتہائی اختصار کے ساتھ ملک پاکستان میں پوری دنیا میں ہونے والی اہل الحدیث کی کانفرنسز ان کے پیغام کا نچوڑ رکھنے لگاؤں سنیے گا سمجھیے گا پرکھیے گا دل کو لگے لیجئے گا اپنائیے گا زندگی کا حصہ بنائیے گا سمجھ سے بالاتر ہو تو جناب کی مرضی ہماری دعوت میں عقائد کے اندر سب سے پہلا عقیدہ جو ہماری زندگی اور بندگی کی بنیاد اور اساس ہے کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت اللہ رب العزت کے اسماع و صفات مالک کے تصرفات اور علوہیت میں کائنات کی کوئی دوسری چیز شریک نہیں ہے وہ اکیلہ ہے یقتہ ہے وحدہ لا شریک ہے کائنات کے سارے خزانے اسی کے ہیں ہر چیز کو بنانے والا قادر مطلق وہی ہے خوشی ہو یا غمی ہو دکھ ہو یا درد ہو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا دنیا میں کوئی بھی ضرورت پڑے تو رب کو پکاریے اپنا سر رب کے در پہ رکھیے جب ہی سائی کیجئے تو اسی کے سامنے حضرات دوسرے نمبر پہ ہماری کانفرنسز ہمارے اجتماعات اور خطابات ان کا انوان خالصتاً عقیدے کے دوسرے پہلوں میں یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ انگند بے شمار طاقتیں اتنی کہ ایک پھونک ماریں تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیں پہاڑ روئی بن جائیں زمین کی ہر چیز بکھر جائیں ستارے چھڑ جائیں لیکن جس چیز کو امانت بنا کے رب نے بھیجا وہ جبریل امین کے دھرو سے وحی وحی کا عقیدہ یہی ہمارا موضوع اور انوان رہتا ہے کہ لوگوں عرش بری سے اہل زمین کے لیے جو ہدایت آئی ہے اسے بزریہ وحی لیجئے اور یاد رہے کہ یہ وحی کسی اپنے بنائے ہوئے جالی منگھرد فرشتوں کی نہیں کسی تیچی نامی یا اس طرح کے اور افراد کی نہیں بلکہ نازل بھی الروح العمین جسے جبریل امین لے کے آئے وہ والی بہی وہ کتاب اللہ کی شکل میں ہو وہ نبی آخر الزومہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقبال اور احادیث یا آپ کے قول فعل اور عمل یا تقریر سے جڑی ہو تو وہ وہی ہمارے ماتے کا جھومر ہماری زندگی کا حصہ اور ہماری ایمانیات کی اساس اور بنیاد اور ہمارا بدی ہی اور بنیادی یقیدہ ہے ہماری دعوت کا تیسرا نکتہ آسمان سے جتنی بھی کتابیں نصاب بن کے اتری برحق ہیں تورات ہو یا زبور انجیل ہو یا صحیفے لیکن خاتم القتب اللہ نے قرآن مجید کو بنایا ہے ہمارا جدید سلیبس نیو سلیبس وہ قرآن مجید ہے پہلی کتابیں اتری برحق ہیں پہلے لوگوں کو اس سے اللہ نے قبولیت عطا فرمائی اللہ نے ان کے آمال قبول کیے زندگی کے احکام اس کے مطابق انہوں نے گزاری اپنی زندگی مگر آج کے اس دور میں پوری روح زمین پہ کوئی بندہ یا بشر کہے کہ میرے پاس قرآن ہے یا انجیل ہے یا اناجیلِ عربہ ہے یا میرے پاس کوئی زبور یا تعلمود یا کوئی اور صحیفے ہیں ہم کہیں گے اپنے دور میں برحق مگر آج یہ سلیبس پولڈ ہو چکا نہیں چلے گا ایمان کی مارکیٹ کے اندر انسانیت کی منڈی کے اندر اس دنیا پہ اگر چلنا ہے تو رب کے قرآن نے اسی کی ہم دعوت پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو کتاب اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں الحمد سے لے کے بن ناس تلک معانی کو مفاہیم و مطالب کو آیاتِ بھائینات کو لوگوں کو ان کے ساتھ جو ہے جوڑ کے کتاب اللہ کا فہم دیتے ہیں اور یہی اہل الحدیث امن حج ہے حضرات چوتھے نمبر پہ بڑے بڑے انبیاء رہنمائی کے لیے آئے سبق پڑھ کر پڑھا دینا انہر ہے عام لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں مگر یہ سارے اساتذہ وقت کے ساتھ ریٹائرڈ ہوئے نبوتیں ملی آئے اور چلے گئے حاضر سروس نبوت آسمان سے عرش فری سے اگر اللہ نے کسی کو یہ تاج پہنایا ہے تو وہ خاتم النبی جی ختم نبوت کے سرطاج میرے اور آپ کے محبوب پیمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہماری ساری دابطوں کا محور مرکز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی بات آپ کی شمائل آپ کی آدھات آپ کی صفات آپ کی محبتیں آپ کا عصوہ آپ کا خدوہ آپ کی صیرت قیبہ اور آپ کی تقریرات آپ کے عمال و افعال یہی ہماری زندگی کا اوھڑنا بیچھونا اور الحمدللہ ہمارے مراکز سے ہماری مساجد سے ہماری کانفرنسس سے اگر آواز اٹھتی ہے تو اسی عقیدے کی اور دعوت دی جاتی ہے تو اسی عقیدے کی حضرات پانچ میں نمبر پہ ہمارا عقیدہ عقیدہ وفات ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کل من علیہ فان ویبکا وجہ ربی کا ذل جلال والاکرام سب کو فنا ہے جو پیدا ہوا ہے اس نے موت سے ہم کنار ہونا ہے انبیاء کا معاملہ ہو الحمدللہ ہم نے یہ سکہ منوایا دنیا کہہ رہی تھی انبیاء کو وفات نہیں ہے موت کا لفظ گستاخی ہے ان کے مرنے کی بات کرنا غلط ہے انہیں مرتا کہنا زیادتی ہے لیکن یہ اہل الحدیث کی دعوت اور پیغام کا نتیجہ ہے کہ فازل بریلوی آلہ حضرت جن کے ترجمے کو دنیا نے سب سے باعدد ترجمہ مانا ان کے اپنے کلم سے کنزل ایمان کے اندر کل من علیہ فان میں فنا کا عقیقہ اور کل نفس دائیقت الموت قرآن میں تین مرتبہ ان آیات اور ان کا ترجمہ موت کے ساتھ انبیاء کے لئے یعقوب علیہ السلام کا ذکر آئے ادھ حضر یعقوب الموت کے ذکر میں موت ترجمہ کرنا پڑا سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے موت کا عقیدہ دینا پڑا اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی قل انہ صلاتی و نسوکی و مہیایا و مماتی مماتی میں ترجمہ مرنا کرنا پڑا اور جب تذکرہ آیا جنہیں یہودیوں میں جن کو اللہ کا بیٹا کہا تھا عزیر علیہ السلام فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِ اَتَعَامُ عَلَى حَضْرَتْ فَاظِلْ بَرَیْلْوِی کو اس باعدب کلم سے باعدب لفظ لکھنا پڑا اللہ نے اسے مردہ رکھا سو برس آل الحدیث تمہیں مبارک ہو وہ چیزیں جنہیں دنیا معفل میں اس تیج پر کان فرنسز میں نہیں مان رہی تھی مگر کھر کی کتابوں میں اپنی تحریروں میں باعدب ترجموں میں اپنی کلم کی نوک سے اپنے ہی ان کے مکتبوں میں شائع کیا زیاری قرآن پبلیکیشن ہے اور اسی کا چھپا ہوا گنزل ایمان ہے الحمدللہ ہم پھر کہتے ہیں کہ زبان تیری ہوتی ہے عقیدہ میرا ہوتا ہے کلم تیرا ہوتا ہے عقیدہ میرا ہوتا ہے تحریریں تیری ہوتی ہیں عقیدہ میرا ہوتا ہے دنیا کہتی ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ہم کہتے ہیں جناب نہیں 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 حق وہ ہے جو تیرے گھر میں بھی بولے مسجد و ممبروں کے حراب میں بھی بولے تیری کتابوں میں بھی بولے تیری بڑی بڑی جنابوں میں بھی بولے اور ہماری دعوت کا چھٹا محور مرکز تقدیر ہے دو لفظوں میں سمجھیے تدبیریں انسان بڑی کرتا ہے مگر کچھی پینسلوں کی تحریریں ہیں تدبیر کر رہے ہوتے ہیں تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے اگر بقا ہے تو رب کی تقدیر کو غلپا ہے تو رب کی تقدیر کو انسان لاکھ فیصلے کر لے جنابِ علی المرتضاء کہتے ہیں عرفت ربی بفزق العظائم تدبیرِ علی کی تھی بڑی زبردست لا جواب تھی لیکن رب کی تقدیریں جب غالب آئیں علی کو پتا چلا کہ وہو العلی العظیم میرا رب جو ہے وہی اصل عظمت کا مالک وہی کارساز وہی علاق اللہ شیئر قدیر حضرات ہماری دعوت کا دوسرا مہور جو شروع ہوتا ہے وہ اسلامیات کا وہ عبادات کا وہ عملی شہادتوں کا وہ آمال کا الحمدللہ سنیے آہل الحدیث میں ہزاروں غلطیاں بھی ہوں فرشتے نہیں ہیں انسان ہے شہادت شہادتین ساری دنیا پڑتی ہے زبان سے کہتی ہے اشہد اللہ الہہ علم اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں لیکن لوگوں سنیے پھر پھر سنیے بار بار سنیے بے شمار مرتبہ سنیے پھر چیک کیجئے پوری روح زمین پہ صرف ایک وہابی دکھا دو ہو وہابی ہو اہل الحدیث اشہد اللہ الہہ علم اللہ کہنے کے بعد کبھی کسی چوکھٹ پہ کسی نزار پہ کسی دربار پہ کسی سرکار کے اونچے شملے کو دیکھے لمبی داڑی کو دیکھے اس نے کبھی اپنا سر اس کے در پہ رکھا ہو ایک گواہی پوری دنیا میں تم لا دو سٹیچ چھوڑ کے نیچے میں اتر داؤ سرکار تکبیر اللہ حضرت مصطفہ سلطہ حضرت حق کہلے حدیث سلطہ حضرات اشہدو انہ محمد عبدہ ورسولہ کونے دو عرب مسلمانوں نے پڑھا ساڑھے سات عرب کی آبادی کی دنیا کونے چھے عرب کے عالم کفر نے دیکھا اشہدو انہ محمد بول کے الحمدللہ آل الحدیث نے محمد علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کو حسی مانا ہو جمیل مانا ہو یا کسی کے چیرے کی طرف دیکھا ہو یا امامت کو دیکھ کے ہاتھ بیعب کا آگے بڑھایا ہو کجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم میرا لحاظ نہ کر آل الحدیث میں ہزاروں کمیاں ہوں گی مگر انہوں نے کسی اور حسین و جمیل کو کسی قدعاور شخصیت کو کسی صاحب دستار کو اپنا امام بنایا ہو ایک گواہی لیا سکیت چھوڑو نہیں ملے گا دلیل نہیں ہے تو ذرا آگے بڑھ ہم نے اپنے مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام کو اگر عقیدے کا امام مانا ہے اپنے معاملات کا امام مانا ہے تو آزرہ دے دنیا میں بڑی بڑی مسجدیں بڑے بڑے جو ہے وہ مدرسے اور مسجدوں کے پہلوں میں ہمارے بڑے خوبصورت گجرے پوری دنیا میں حسین و جمیل مسجدیں بنی ہوئی گیلریہ گھر میں کبھی تڑاک تڑاک ہو جائے تلاک تلاک کا موقع آ جائے اور تُو اپنے عقیدے کے مطابق گھوما ہو اپنوں کو ملا ہو دارلتہ میں کیا ہو اور بڑے بڑے مفتیوں سے ملاقات کی ہو مسئلہ رکھا ہو اور انہوں نے تجھے کوئی بات کہی ہو حلالے کا مشورہ دیا ہو تو پسینے سے شرابور ہو گیا ہو حضرات پوری دنیا کو آ گواہ بنا یہ ہے گواہی ایک حوالہ تو لے کے آ حالات کمارا ہوا اپنوں کا ستایا ہوا اور اس اپنی بیوی کو کسی اور کے حوالے کرنے سے پسینے سے شرابور ہو گے تُو نے میرے کسی مدرسے کا رخ میرے کسی دارل افتا کا رخ میری کسی مسجد کا رخ کسی خطیب یا امام کو ملا ہو نوجوان خطیب ہیں میرے پاس حسین و جمیل آئمہ ہے میرے پاس قرآن کی کسرت ہے اللہ کی شکر میرے پاس اتنے حسین و جمیل اور جوان طاقت ہم بھی رکھتے ہیں نفس ہم بھی رکھتے ہیں خواہشیں ہم بھی رکھتے ہیں آنکھ ہم بھی رکھتے ہیں زبان ہم بھی رکھتے ہیں مگر کبھی مشکل ترین حالات میں تُو دشمن بن کے بھی زندگی گزاری ہو اپنے گھر کا مسئلہ لے کے آیا ہو اور تُو نے طلاق کا مسئلہ چھیڑھا ہو میرے کسی ایک بھی نوجوان عالم کاری خطیب یا بزرگ نے تجھے حلالے کی بات کی ہو اللہ کی قسم ایک دفعہ جہاں بیٹھا ہے انگلی اٹھا میں سٹیٹ چھوڑوں اگر نہ ملے گواہی نہ ملے اشہادو انہ محمدہ عملی کتایاں بڑی ہوں گی لیکن کبھی تین کے نام پہ ہم نے تیری عصت کو بھی دیکھنا دوارہ نہیں کیا جو تیری عصت کا اتنا محافظ ہے سوچ وہ تیری دنی اور آخرت کا کتنا بڑا قدر ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے ہماری دعوت کا مزاق اڑایا ہوگا باتیں کی ہوں گی تُو نے بڑے بڑی کالیاں دی ہوں گی تُو نے اس دعوت کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہوں گی اور بہت کچھ اس کے خلاف پر آپ کو گھنڈا کیا ہوگا لیکن کبھی تنہائی میں سوچنا وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے آ ذرا میری دعوت میں نماز کو پڑھ ہم نے کبھی بھی اپنے بڑے بڑے پلیوں کے ہوتے ہوئے بزرگوں کے ہوتے ہوئے میرے پاس کتنے بزرگ ہیں اگر تُو زندگی میں کبھی پوچھنا چاہے تو مل لینا میں تجھے لسٹ دوں پوری زندگی اگر جو باقی ہے اگر اللہ نے وہ تیس چالیس سال کی بھی رکھی ہو نسک صدی بھی مل جائے تو میرے بزرگوں کی عظمت کا تذکرہ ختم نہ ہو اور وہ اولیاء جن کی شرط رب نے رکھی ہر شرط کو پورا کرنے والے مگر ہم نے کبھی بھی نماز میں ان کو آئیڈیل بنا کے ان کے نام پہ نماز کا نام نہیں رکھا ہم نے نماز پڑھی تو سلوک امار ایل کمونی اسلی کو سنگے ہم نے اگر ہاتھ اٹھائے تو محبوب کو اسوہ مان کے ہم نے سنا پڑھی تو محبوب کو اسوہ مان کے لوگوں فاتحہ پڑھی اپنی مرضیوں سے نہیں محمد کریم کو امام نماز مان کے ہم نے آمین کہی پیغمبر کو امام نماز مان کے ہم نے رکوع کے جاتے اور اٹھتے رفل یدین کی تو ہماری مرضیوں سے نہیں پیغمبر کو جو ہے وہ اپنا امام مان کے سجدوں کے درمیان بیٹھے سجدوں کے بعد بیٹھے لوگوں تشاہد میں بیٹھے انگلی یوں کر کے ہلائی یا یوں تیرہ بنا کے رکھی یا ہم نے ترپن کا اشارہ بنایا ہم اس کو ہلاتے رہے یا ہم نے اس کو اشارے سے ایک جگہ روکا یا ہم نے اس کو چھکایا یہ ذات کی مرضیاں نہیں یہ نماز کے امام کا مسئلہ ہے فیدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی عداؤں پر مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی عداتوں نے کبھی پیمبر کی عداتوں دیکھا ہوتا لوگوں ساری دنیا زکاة کے مسائل بنا کے پھرتی رہی ہم نے زکاة کا امام مانا محمد الرسول اللہ کو مانا حضرات عبادات میں اگر روزہ آیا یاروں نے بڑی احتیاطیں کی دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ دس منٹ ہمارے محبوب نے جب کہا اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْحَا هُنَا وَأَتْبَرَ النَّحَارُ مِنْحَا هُنَا فَقَدْ اَفْتَرَ السَّائِمْ جیسے اس سکول میں چھٹی کی گھنٹی بچ جائے بچے محبتوں سے پیار اور عقیدت سے خوشی میں نہ ڈھالو کے کہتے ہیں چھٹی یہ اہل الحدیث ہیں اس دھرتی پہ جنہوں نے ادھر سورج غروب ہوا ازان کے بول شروع ہوئے اور کہا وَأَبْتَلَّتِ الْأَرُوْقُ وَأَبْتَلْعَجْرُ انشاءاللہ چھٹی لا کبھی یہ میں یار لے کے آ آ پھر میں یار دے ساری دنیا ازانیں دیتی ہے فجر کی ازانیں عام دنوں میں ہم سے آدھا آدھا گھنٹہ بات لیکن جب رمضان آئے ہم سے پہلے پانچ منٹ پہلے دس منٹ پہلے ایتیات میں ایسے حضرات یہ کر لیں وہ کر لیں کھانا پینہ بند کر دیں جاک چک کر میری مسجدوں کی بارہ مہینے ازان پہ تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے روزہ کھول بھی سکتا میارے روزہ بنایا وقت کا میار بنایا اور کلنڈر کا امام بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا آجرہ میرے حج میں دے میرے تلبیہ میں دے ہماری دعوت میں دے ساری دنیا نے کہا لبائکا یا رسول اللہ یہ نیلی چھت کے نیچے آل الحدیث ہے کہ انہوں نے منوایا تو کیسے منوایا لوگ مزاک سمجھ لیتے ہیں مزاک نہیں یہ فیصلہ بات سے کراچی کی فلائٹ ہے میرے پیچھے ایک اممہ ہے اممہ کی زبان پہ اپنی ساتھی پنجابی مقامی لب و لہجے میں تلبیہ کی آواز نکلتی ہے لبائک اللہ ہم لبائک میں پیچھے مڑ کے کہتا ہوں مان جی یہ کیا پھٹ عمرے تھے چلی ہیں مان جی عمرے پہ جا رہے ہو تو یہ کیا پڑھ رہے ہو بیٹا تلبیہ تلبیہ کہنا بھی نہیں آتا تلبیہ میں نے کہا مان جی پھول گئے ہو پڑی دا ہے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ تو میں نے کہیں دی پوتھ میں ڈی بھی پھول ہی نہیں آنا پھڑا پھر اے ترنج پڑی دا ہے جی تھے میں چلی ہوں وہ تھے لبائک اللہ ہم لبائک لا شریک علکہ لبائک ان الحمدہ و نعمتہ لکہ والملک لا شریک علکہ یہ میری دعوت اور میرے پیغام کا نتیجہ ہے تیرے لیے مہربان بن کے قدردان بن کے مخلص بن کے بزاروں کے اندر شہروں کے اندر دیہاتوں کے اندر سڑکوں کے اوپر چوک چناہوں میں ہم نے آپ کو خبر دی تو ایسے نہیں ہوا یہ اس میں صدیہ لگی ہیں عمرے لگی ہیں میندے لگی ہیں لوگوں حق کے اظہار لگے ہیں حق کے پرچار لگے ہیں اور سنیے ساری دنیا تصفف میں گم ہوکے جب کہہ رہی تھی وعدت الوجود وعدت الشہود اور حلول کی باتیں کر رہی تھی ہم نے کہا ایسان کی باتیں کرو جب دنیا الرہبانیت کی باتیں کر رہی تھی ہم نے کہا زہد کی بات کرو ہاں انتابدہ ربکہ کا انہ کا ترہ عبادت کر یوں کہ رب کو سامنے دیکھ رہا ہے زندگی گزار یوں کہ رب کو سامنے دیکھ رہا ہے اور عقیدے کے ساتھ جڑ کے لیکن خود کو رب میں رب کو خود میں ڈال کے وعدت الوجود ایک وجود کر کے قطرہ منا سمندر سے سمندر ہوگی یا یہ کہہ کے انالحق کہہ کے سولیوں پہ چڑھنے کی باتیں کر کے یہ کفر اور حفوات جو ہے ان کو ذکر کر کے اگر عقیدے کو کوئی خراب کر رہا ہوتا ہے اہل الحدیث کل ہو باللہ احد کہہ کے یہ دنیا میں توحید اور حق اور احسان کا پرچار کر رہا ہوتا ہے لوگاں سنیے بات کو سارے خلاسے میں سمیٹھ کے کوزے میں دریہ بند کرنا چاہتا ہوں بند نہ ہوا تو کوئی بات نہیں میرے پیچھے الحمدللہ بلکہ آپ جتنے دنوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں اللہ آپ کا سننا قبول کرے ہمارا سنانا قبول کرے اللہ پھر عمل کی توفیق بھی عطا کر دے لوگوں ہم نے حقوق العباد میں بھی الحمدللہ الحمدللہ عملی کمی کتہی اپنی جگہ ہم نے اگر حقوق کے والدین میں ماں باپ کا ذکر کیا ہے تو اولاد کے حقوق کو بھی ٹچ گیا ہے ہم نے اگر شوہر کا تذکرہ کیا ہے تو بیوی کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے اگر امہ کی بات کری ہے تو اپا جی کے بھی تذکرے چھیڑے ہیں ہم نے شاگرد کے حقوق رکھے ہیں تو استاذ کے حقوق کی بات کی ہے اور ان حقوق کا خلاصہ میرے مصطفیٰ نے دو لفظوں میں نکال کے رکھ دیا مَن لَمْ يَرْحَنْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ قَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا تُجھ سے چھوٹا ہے تو پیار اور شکت کا اظہار کر حقوق ادا کر تیرے پرابر کا ہے حسد نہ کر حسد کی آگ میں نہیں جل قربانی اور عصار کا معاملہ کر اگر تجھ سے بڑا آگیا ہے وہ بڑا کسی مجرم کا ہو وہ بڑا کسی کافر کا ہو وہ بڑا کسی جہودی کا ہو میرے محبوب نے سبق سکھایا زہری دنیا کا عدب و احترام چلے گا لیکن بات شرق اور کفر کی کرے پھر کوئی بھی ہو پھر لحاظ نہیں ہے ہاں ہاں یاد رکھئے فتح مکہ کے موقع پہ میرے محبوب نے کہہ دیا تھا جو میرے رب کے گھر میں داخل ہو جائے کچھ نہیں کہنا جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے کچھ نہیں کہنا جو اپنے گھر میں داخلوں کے کنڈی لگا لے کچھ نہیں کہنا حضرات بڑوں کے لحاظ کو جیسے میرے مصطفیٰ نے ایک اعتدال اور توازن سے پیش کیا مسئلہ بھی بیان کر دیا عدب بھی دے دیا بڑوں کو وقار دینا برابر والوں کے لئے قربانی احصار کرنا چھوٹوں کو پیار دے کر کے اس دنیا کی سوسیفی اور معاشرے کی اصلاح کے ساتھ چلنا اور حضرات عدب اور احترام کے دیرے میں رہ کے گالی کا جواب گالی سے نہیں برائی کا جواب برائی سے نہیں جرم کا جواب جرم سے نہیں کیونکہ گندگی کو کبھی گندگی سے دھویا نہیں جا سکتا یہ دین ہے سارا یہ ایمان اور اسلام کے بنیادی ارکان ہے یہی مسئلہ کے اہل الحدیث ہے یہی ہماری دعوت ہے اسی لئے ہم بلاتے ہوئے کہتے ہیں بلاتی ہیں موجے کہ دریا میں اترو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے میں نے بھمر کو راؤنڈ کے موٹی کمالیے تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر اقول کو نیادا و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين دریا کو کوزے میں بند کر دیا مسلک اہل حدیث دعوت اہل حدیث اور فکر اہل حدیث